ہائے بچوں نئے کلاس نئے سوال اور نئے نئے باتیں سوال کے اندر والی کیا کیا ہمیں دے رکھا ہے کیا کیا ہمیں صدقہ نہ ہے چلو بچوں آپ کو یاد ہے بچوں اس سے پچھلی کلاس میں کہاں تک سوال ہو گئے تھے سوال آپ دیکھ سکتے ہو 21 ماں آسرو ہوگا اس قلب 20 سوال تک بچوں اس پچھلی کلاس میں ہم نے آپ کو کروا رہی تھا 20 تک مجھے سوال تک بچوں آسروات کریں گے نئے کلاس میں نئے سوال سے نئے سوال کا مزدہ سوال نمبر آپ کا 21 ٹھیک ہے بچوں اب اس میں آپ بچوں ایک پوائنٹ نوٹ کا ناپ سوال کو دیکھنے سے پہلے جو بچوں ہمیں سوال 21 ماں دے رکھا ہے نا آپ کے باس NCRT کی بکس تو ہوگی سمپل سی بات ہے تو آپ دیکھو گے بچوں جیسی سوال 21 ماں شروع ہو ہے نا بچوں اس کے اوپر 21 سوال سے اوپر اس نے کچھ دے رکھا ہے تو وہ کیا دے رکھا ہے بچوں اس کو میں نے کہا آپ کو دکت نہ ہو یہاں پر لکھ لیا ہے بچوں پورا کا پورا 21 سوال تو آپ کے سامنے ہی ٹھیک ہے اس کو اس پر کا سمجھو 21 سوال تو ہم کو کرنا ہے ٹھیک اس کو دینے سے بہلے بچوں اس نے یہ کچھ دے رکھا ہے تو آپ کو آپ کی بکس میں آپ کو آسانی سے مل جائے گا آپ تسلی سے دے سکتے ہیں باقی میں آپ کے سامنے ہاں پر نوٹ تو کر دیا ہے اب آؤ بچوں سوال کیسے پڑھوں گا میں یہاں سے بچوں شروعات میں کروں گا یہاں سے اس کے بعد یہاں دیکھا جائے گا میرا مرتب یہ کہنے گا آؤ بچوں یہ کہہ رہا کی ایکس وائی زی و و اور پین یہ آپ کے الگ الگ آویوں ہیں ٹھیک ہے جن کی بچوں سوال میں کوٹیاں بھی دے رکھی ہیں دیکھو جیسے ایکس کو آپ دیکھو گے یکس کی کوٹی کہ儿 دو کروس ڈ اے ایس یا دو گناہ ڈ 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 ہے ٹھیک اب سوال 21 یہاں پہ شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو 21 میں کرنا کیا کہہ رہا پی وائی پلاس ڈبلو وائی کے آپ دیکھو پی وائی کہاں پر ہے پی وائی یہ ایسا کہہ رہا بچھو پی وائی اب پی وائی کا مطلب کیا ہو بچھو آپ کو میں نے کیا بتایا سارے کے سارے کیا ہے آویو ہے تو اب پی وائی کا مطلب آویو پی کی وائی سے گنا ہوگی پھر پلس ڈبلو وائی ڈبلو والے آویو کی گنا ہوگی وائی سے ٹھیک تو کہہ رہا اور ان کو جوڑ دیں یہاں بھی دیکھو دونوں آپ کو جوڑ دیں تو کہہ رہا اس کنڈیسن کے لیے این کے اور پی پر کیا پرتیبند ہوگا مطلب ایک پرکاس سے بچھو کیا ہے میں سوال کروں گا سب کچھ کلر ہو جائے گا آپ کو کی اس پورے کے لیے اگر میں سوٹ کر بولوں کی پی وائی پلس ڈبلو وائی کے ہونے کے لیے این کے اور پی پر کیا پرتیبند ہوگا مطلب ایک پرکاس آپ کو این پی اور کے میں ایک سمبند نکالنا ہے کہ یہ این کی ویلیو کیا آئے گی پی کی ویلیو کیا آئے گی اس پرکاس نکالنا ہے بس ہمیں اور ہاں بچو اس سوال کیسا ہے آپ کا بہو ویکلپ ہے اے بی سی ڈی آپ اپنا کام کرو جیسے ہم آپ کو کرواتے ہیں اور اس کے بعد جانش کریں گے جو آنسر ہوگا وہ آپ کا یہاں پر میچ ہو جائے گا اب دیکھو کیا ہونے والا یہاں پر سب سے پہلے آپ آؤ کی پورا ہمیں جو نمبر دے رکھا ہے یا کو کچھ دے رکھا ہے وہ کیا دے رکھا ہے کہ آج کے وہاں پر آپ دیکھو پی واہ کیا بتایا آپ کو میں نے پی واہ کا مطلب کی پی کی گناہ واہ سے پی کی گوناہ واہ سے پی کو دیکھو جب لو آئی کے بات کریں گے بعد میں یہاں دیکھو اب پی واہی ہو رہا ہے تو میں کیا دیکھوں گا یہاں دیکھو بچھو پی کی کوٹی بچوں پی کی کوٹی کیا ہے پی کی کوٹی سب کچھ دے رکھا ہے بھائیہ پی کی کوٹی ہے بچوں کتنا پی کی کوٹی برابر اسمال پی گونا اسمال کے ٹھیک ہے اب آپ آگے دیکھو میں نے پی کیوں لکھا پہلے وائی کیوں نہیں لکھا اس کو بھی نوٹ کرنا بھائیہ پی پہلے ہے جو پہلے ہے مجھے اس کی بات پہلے لکھنی ہے اب پی کے بعد کیا آرہا وائی کی کوٹی لکھو وائی کی کوٹی کتنی ہے آپ پر یہ دیکھو یہاں پر لکھو آپ وائی کی کوٹی کیا ہے بچوں وائی کی کوٹی کتنی ہے برابر تین گونا کے کوئی دکھت نہیں اتنی بات کلی رو گئی میں پہلے اس کی بات کرنا چاہ رہا ہوں بچوں میں ایک بات بول رہا ہوں یاد رہے گا پی وائی کی بات پہلے پی کی کوٹی لکھ لو وائی کی کوٹی میں پی وائی کو سوالت کروں گا اس کے بعد میں آ جاؤں گا ڈبلو وائی پر ٹھیک ہے تو پی کی کوٹی اور وائی کی کوٹی اتنا کلیر اب آو بچوں ہمیں کرنی ہے دونوں کی گنا دیکھو پی گنا وائی دونوں کی گنا کرنی ہے اب آپ کو اس والے سٹیپ کو الگ سے دیکھ لو چاہو تو کیسا ہوگا تب پی وائی کی کوٹی ٹھیک ہے بچوں تب کیا تب پی وائی کی کوٹی برابر اب آپ یہاں دیکھو میں اس والے پوائنٹس کو یہاں آپ کو کر کے بتا رہا ہوں کی پی وائی کی کوٹی کتنی ہوگی اور کیوں ہوگی یہاں ہو دیکھو تو یہ کام بچوں دیکھو بیسے بھی سوال آپ کا بہت ویکلپ ہے تو آپ اتنا کنے کے بعد اس کو یہاں پر ٹرائی کر سکتے ہیں کہ اس کو مسپرکار جانچ کر سکتے ہیں آؤ بچوں پی کی کوٹی کتنی ہے اسمال پی گنا کے وائی کی کوٹی کتنی ہے تین گنا کے یہ تو ہے پی کی کوٹی پی گنا کے اسمال میں اور یہ تین گنا کے ہمیں کس کی کوٹی نکال لیے بچوں پی وائی کی پی وائی کا مطلب اب کیا بتایا آپ کو میں نے پی کی گنا وائی سے ٹھیک ہے پی کی گنا وائی سے اب بچوں گنا کب ہوتی ہے یہ دیکھو یہاں پہ یہ تو پی کی کوٹی ہے آپ چاہو تو یہاں لکھ لو یہ capital پی کی کوٹی ہے اور یہ وائی کی ہے ٹھیک گنا کب ہوتی ہے آپ کو میں نے کیا بتایا تھا کیسے جانچ کرتے ہیں اس کی گنا بچوں تب ہی ہوتی ہے جب یہ والے نمبر دیکھو یہ والے تب ہی گنا ہو پائے گی نمبر الگ لگ ہے تو آپ کی گنا سمبھ بھی نہیں ہے تو ہم کیا بولیں گے کہ اگر پی کی کوٹی پی گنا کے ہے اور اس کی ہے تین گنا کے تو بچوں اور یہاں مجھے پی وائی کی کوٹی نہیں کہا لیے پی وائی کا مطلب بچوں فی وائی بات گنا کر رہے ہیں اور گنا میں کے یہاں آ رہا ہے تین یہاں آ رہا ہے تو گنا کے لیے کیا ہونے چاہیئے یہ دونوں نمبر برابر تو ہم کیا بولیں گے کہ یہ گنا تب ہی آئے گی جب کے برابر کتنا ہو بچوں آپ کا تین دیکھ لو اچھے سے آپ کے برابر تین کیوں ہوا کیونکہ دونوں کی گنا کرنی ہے پی وائی کا مطلب گنا نمبر یہ والے کیا ہونے چاہیئے جو میں گھوماتا ہوں گولے میں برابر ہونے چاہیئے تو گنا ہو جائے گی مطلب گنا نہیں ہوگی تو گنا کے لیے کے برابر تین ہونا چاہیئے کیونکہ دونوں نمبر آپ کے برابر ہو جائیں گے تو کے برابر تین ہونے چاہیئے اب آگے ہو تو بچوں کے برابر تین ہوتے ہی پھر ہمیں کیا کرنا ہے آپ کس کی کوٹی نکال لی ہے پی آئی کی آپ کو میں نے یہ بھی بتا رکھ ہے جب گنا بتائی تھی آپ کو جان جب بچوں یہ نمبر آ جائے گا یہ نمبر آ گیا تو جو اس نمبر کو چھوڑ کے بچے گا کیا بچے رہے چھوڑ کے دیکھ کے اور تین برابر ہونے پر گنا ہو گئی ملک کے برابر تین اس کو ہٹا دو کیا بچے گا نمبر آپ کا بچے گا اور کیا بچے گا کے تو یہ جو پی گنا کے ہے وہ اس کی کو ہوگی ایسا ہوتا یہ جو آپ کو میں نے سٹارٹ ڈیم گنا کرنے کی سمیح آپ کہہ سکتے ہو جب آپ کی جان کرنا اس کی جان کا پورا پورا یہاں آرہ ٹھیک تو اب کی لکھیں گے تب کی کو ٹھیک کتنی آئے گی یہاں سے پی گنا کے آپ کا آگیا اس مول پی گنا کے ٹھیک آپ نے اتنا کر دیا اور آپ چاہت بچے یہاں پر لکھ بھی بتا دو بھئی کی کو ٹھیک اتنی آئی اور جو ہم نے آپ کو یہاں بتایا ہے کی گڑن ٹھیک بچوں ٹی وائ کا گڑن تب ہی سم بھ ہوگا جب بچوں کے کتنا آئے گا تین کے برابر کیوں آئے گا تین کے برابر سب کچھ آپ کو بتا دیا پی یہ رہ وائ یہ رہ بیچ کے نمبر برابر ہونے چاہیے ایک نمبر آرہ ہے تین تو کے برابر تین جیسی ہوگا پی وائ کا گڑن آپ کر سکتے ہو لکھ دیا کے برابر تین پر گڑن سمبھ ہوگا پھر کیا ہوا ہمیں اس کی کوٹی نکال نہیں ہے گڑن دیکھو پی بچہ ہے جہاں میں آپ کو ہاتھ دکھا رہا ہوں اس کو ہٹانے کے بعد بیچ کے نمبر ہٹانے کے بعد پی بچہ ہے اور کے وہ اس کے گوڑن والے آگے کی تو پی وائی کی کتنی آگئی بچو پی گوڑن کے اب آگے ہو بچو پی گوڑن کے کے کی ویلو کتنی آگئی ہاں سے تین پی گوڑن تین تو یہ پورا کام اب میں کس کے لئے کیا ہے بس پی وائی کے لئے اب یہ پورا کام کس کے لئے بچو وائی کے لئے اب یہاں دیکھو ڈبلو کی کوٹی بھائی اس کو میں تھوڑا سہی کر دوں یہ بچو ڈبلو کی کوٹی بچو ڈبلو کی کوٹی کتنی آپ دیکھئے ڈبلو کی کوٹی دیکھئے ڈبلو کہاں پر ہے یہ رہا اس کی کوٹی کتنی آپ دیکھیں گے این گوڑن تین ڈبلو کی گوڑن کس میں کرنی ہے مجھے وائی کے ساتھ تو ڈبلو کی کوٹی لگ دی اب یہاں پر کی کوٹی جیسے میں آپ یہ کہ سکتے ہو کی آپ کو بس پی وائی وائی چاہیی جو میں آپ بتا رہا ہوں ہر طریقے سے پہلے چلو اس کو ہلکی سمجھ سمجھ ہو محضور تم آگے بڑھ دیں گے پی کی کوٹی لگ دی وائی کی کوٹی چاہیی بات ختم تو پی کی کوٹی میں آپ کو بتا یا پی گنا کے ہوگا کہا سے ہوگا سب بتا دیا آپ کو دوسر وائی کر دو کوٹی اور یہاں کتنا وائی کی کوٹی بھئی بچو وائی کی کوٹی کتنی آپ دیکھیں گے تین گوڑا کے ٹھیک اب مجھے و گوڑا وائی و گوڑا وائی اس کی کوٹی نکال لی جیسے میں نے بچو کس کی کوٹی نکال لی ابھی پی وائی کی پی وائی تھا اب وائی تب وائی کی کوٹی بچو پورا کام ہوگا برابر پی وائی تھا میں کیا ہوگا پی کی گوڑا وائی سے تب ہی سمب ہوگی جب بیچ والے نمبر کوٹی کے سیم ہو اب یہاں دیکھو ہم کس کی کوٹی نکال نا چاہ رہے ہیں وائی کی تو ایک کام کرو پہلے آپ یہاں پر و کی کوٹی لکھو و کی کوٹی کتنی ہے n گوڑا 3 یہ دیکھو پورا ہوئی کام کرو میں پورا وائی وائی کوٹی کتنی ہے 3 گوڑا کے بھائی تو و کی گوڑا و سے کرنا اگر ہم چاہیں جو ہمیں یہاں پر کرنا ہے جیسے پی وائی کی گوڑا کرنی تھی وی وائی کی گوڑا کرنی ہے و وائی کی گوڑا کب سمبھ ہوگی جب یہ والے نمبر برابر چیک کرو برابر ہے نہیں ہے 3 3 نمبر برابر کوئی ٹین نہیں اس کا مطلب یہاں پر گوڑا ہو جائے گوڑا اس کی سمبھ ہے ٹھیک گوڑا سمبھ ہو گئی اب و آئے گی کتنی گوڑا تو ہم نے نمبر کیا بچھا ہوا n دوسرا نمبر کیا بچھا گوڑا میں k بیچ والے نمبر کو ہٹا کے جو بستہ ہے وہ اس کی کوٹی ہوگی تب و y کی کوٹی کتنی آجے گی n گوڑا k 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 جب 3 برابر 3 اب آپ سوچیں گے 3 برابر 3 کیوں لکھ دیا بھائی تب ہی تو گڑن سمب ہو اس کا 3 برابر 3 دونوں ایک جیسے آگئے ہیں تو اس کا گڑن سمب ہے تو اس لائن کو آپ یہاں پر لکھ کے دکھا سکتے ہیں کوئی خاص لائن تھی نہیں خاص لائن کہاں تھی پی وائی کے لیے کیونکہ پی وائی میں بچے کے کا مہن آگیا کہ کے برابر 3 ہونا چاہیے اور آپ دیکھیں گے ڈبلو وائی میں تو سمپل ہو گیا کہ دونوں مال کیسے آرہے تھے برابر تو بھی میں نے آپ کو لکھ کے دارے 3 برابر 3 اتنی بات ختم تو بچوں اب آپ یہاں دیکھو جہاں میں آپ کو یہ انڈرلائن کر کے دکھا رہا ہوں ٹھیک پی وائی کی کوٹی کتنی آگئی پی گوڑا 3 ڈبلو وائی کی کوٹی کتنی آگئی ڈ گوڑا 3 یہاں اس سوال پر پی وائی کی کوٹی کتنی آگئی ٹی گوڑا 3 اور اس کی آگئی ڈ گوڑا 3 آگئی اب ہو کیا رہا ہے سوال ابھی آپ کا ختم نہیں ہوئے اب ہو کیا رہا ہے پی وائی کو آپ دیکھ سکتے ہو پی وائی کو ہم ڈبلو وائی میں پلس کر رہے ہیں ہم سے یہ تھوڑے بولا کہ پی وائی کی کوٹی نکالو وائی کی کوٹی نکالو وہ کہہ رہا ہے پی وائی پلس ڈبلو وائی پہلے گوڑا کرو پلس اس کی کوٹی کوٹی نکالو ڈبلو وائی کے ساتھ جوڑنا ہے جو دیکھو کیا ہونے والا یہاں پر بچوں دو آب یوں بلس کرنے ہو مائنس کرنے ہو تو اس کی سرط کیا ہوتی ہے بھائیہ کیا بتایا تھا آپ کو میں نے سرط ایک ہوتی ہے بلس مائنس کی کی ان کے جو کوٹیاں ہوتی ہیں بچوں چاہے آب یوں اے ہو یا آب یوں بیو ان کی کوٹیاں برابر ہوتی ہیں تو ہم کیا کریں گے بچوں یہاں پر دیکھو اب ہمیں پی وائی والے آب یوں کو کس میں جوڑنا ہے؟ ڈبلو وائی والے آب یوں میں تو جوڑنے کے لیے کیا کنڈیسن بتائیے دیکھو اتہا آپ یہاں لکھیں گے اتہا پی وائی اور ٹھیک ہے بچوں اتہا پی وائی اور ڈبلو وائی کے یوگ کے لیے تو بچوں میں نے یوگ کے لیے کیوں لکھا آپ تو دیکھیں سکتے ہو نا پی وائی اور ڈبلو وائی کے یوگ کے لیے کہیں یوگ کی بات آ رہی ہے تو یہ یوگ کبھی سمبھ ہوگا کب سمبھ ہوگا جب پی وائی آب یوں کی کوٹی کس کے برابر ہوگی ڈبلو وائی آگی کی کوٹی کے پی وائی کی کوٹی کتنی ہیں بچوں پی گوڑا تین پی گوڑا تین اور بچوں ڈبلو وائی کی کوٹی کتنی ہیں n گوڑا تین تو بچوں آپ یہاں پر impliance کا sign لگا دو بہیا یہ پی گوڑا تین کس کے برابر آ گیا مگوڑا تین کیوں برابر آیا کیونکہ یوہ تب ہی جھوڑیں گے پی وائی اور ڈبلو وائی جب دونوں کی کوٹیاں ایک جیسی ہوں مطلب براور ہوں پی وائی کی کوٹی پی گناہ تین اس کی کوٹی آگئی آپ کی این گناہ تین اس کو میں نے براور کر دیا تو کیا بچوم تین کو تین سے نہیں ہٹا سکتے ہٹا سکتے تو یہاں پر آپ کا سمال پی کتنا آگیا سمال این تو فائنل پوائنٹ کے آیا نکل کے سب کچھ کرنے کے بعد کیا نکل کے آیا کی پی وائی اور ڈبلو وائی جو آویو ہے ان کو پلس کرنے کے لیے جو کوٹی کی پرتیبند ہے کس میں n, k, p پر کیا ہونے چاہیے دیکھو یہاں پر آپ کا k کا مان کتنا آ رہا ہے تین تو آپ وہ چھاٹو کہ k براور تین کہیں option میں دے رکھا ہے کہاں دے رکھا ہے یہ رہا اور ایک condition اور نکل کے آئی جو میں جوڑنے کا آپ کو بتایا کہ بھائیہ p برابر n ہوگا یہ دیکھ لو اب p برابر n دیکھو کہ بھائیہ p برابر n کہیں پر ہے معلوم بڑھ گیا یہ چکر ہے خدا کہ آپ کو سب سے پہلے p y کی کوٹی نکالنی ہے ڈبلو و آئی کی کوٹی نکالنی ہے اب p y اور ڈبلو و آئی کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ p y جو گڑا میں ہے اس کی کوٹی کب سنبھاؤ ہوگی سب کچھ بتا دیا میں آپ کو ہر طریقے سے بچوں تو آتھا final answer کیا ہوا اس کا a وعدہ کیونکہ k کی ویلیو تین ہو نی چاہیے اور p برابر n تو آپ اس کو یہاں ہی پر لکھ دو دیکھو یہاں کو ایک کام کرتے ہیں بچوں آگے کرتے ہیں ایسے دیکھو अताह विकल्प क्या बच्चों अताह विकल्प ए सही है अताह विकल्प ए सही है तो बच्चों यह आपका 21 सवाल खत्म हो गया तो सवाल भू विकल्प है पर क्या करने बड़ा पूरी डिल्ट करने बड़ी इसके हमें कहां कहां से आएगा कैसे कैसे आएगा पस गुणा का बच्चों मैं आपको आप विम्हाने से पहले बहुत और कहुंगा गुणा तभी संभव होती है जब उनकी कोटियों के बीच के नंबर एक जैसे होते है नहीं है तो आपकी गुणा संभव भी नहीं है जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था अब बड़ते हैं बच्चों कहां अपने अगले सवाल की तरफ देखते हैं अगले सवाल क्या है 22 और आप यह भी कह सकते हो इस प्रस्थनवली का आखरी सवाल है आप देख भी सकते हो ठीक है आपके वास जो बुक्स है देखो 22 क्या है बच्चों और हां बच्चों एक चीज़ और 21 22 अब हम जो करने वाले हैं उसमें बच्चों सवाल की लैंग्वेज सेम किर्म सेम वह है कि आपको एक्स वाइज़ डवलू पी सभी की कोटियां दे रखी है जैसे मैं आपको अभी अभी सवाल खतम करा है 21 उसी का यूज आपको यहां करना है तहां पर सवाल 22 में ठीक है बच्चों अब देखो 22 में मैंने क्या किया किया यदी एन बराबर पी सथ zij कि अधि hanno your यह अवन पांच जैड की कोटी क्या होगी पूछ रहा है साथेस मायन फाक्तिक करफिए चलो अब आब सवाथ अबस जैडर जार है आह आप बुला रहे है वह तो अचा रासी हे उस यूची आ हो रखी है آپ کوئی فیکٹ نہیں پڑے گا میں نے وہ دیکھو کہ آپ کیا آ رہے ہیں کون کون سے آ رہے ہیں بچوں ایکس ہو جائے تو میں نے 21 سوال سے جو اوپر دیکھتا ہے ایکس وائی زیادہ ڈبلو پی اس میں بچوں دونوں نوٹ کا لیے ایکس کی کوٹی دو گناہ ان تھی اور زیاد کی کوٹی بچوں کتنا دو گناہ پی کیوں نوٹ کا لیے کیونکہ ایکس کا یوز ہو رہا ہے آپ میں ہو زیادہ کا اس لیے بس اب آگے ہو بچوں دیکھو پھر وہی بات آپ یہاں پر دیکھیں گے دیکھو میں باعث کو یہاں ڈال دیتا ہوں n برابر P دیا ہے اس کو یہ ڈک دیں ہم دیا ہے بچوں کیا n برابر P بھی ہمیں P برابر n دے رکھا ہے جدی ٹھیک اس کی کوٹی نکال لیے اب وہی بات بچوں دو آب یوں ہیں آپ کے پاس دیکھو کتنی بار وہ چیز نکل نکل کے آتی ہیں دو آب یوں ہیں بھائیو آب یوں دیکھو یہ تو بڑا سوال تو ہے نہیں اس کو میں یہ کرتا ہوں دیکھو دور اور آپ کو بتایا تھا فیلیپٹ کرو کوئی دیکھت نہیں مان لوں بچوں ایک آب یوں آپ کا ہے اے ایک دو تین چار بی آپ کا آب یوں آگیا ہے اے بی سی ڈی تو بچوں میں اے مائنس بی یا اے پلس بی کر سکتا ہوں کر سکتا ہوں بھائیہ کیوں کر سکتا ہوں کیوں کی دونوں آب یوں کی کوٹی ایک جیسی ہے جیسے میں نے آپ کو بہت کو اسٹارٹنگ میں بتا رہی تھا پھر یہ سوال میں یوں جو رہا ہے اس لیے بتا رہے ہیں اس سے پہلے سوال میں یوں جو ہوا 21 میں اس میں آپ کو بتا دیا ہے اے پلس بی اے مائنس بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی کوٹی کتنی ہے بچوں پہلے والے کی کوٹی کتنی ہے دو گوڑا دو اس کی کوٹی کتنی ہے دو گوڑا دو کیا دونوں کوٹی عدل رکھا رہی ہیں نہیں آرہی ہیں جھو جائے گا مائنس ہو جائے گا ٹھیک اب کیا بھی نہیں اس پوائنٹ کا یوں یہاں کر لو بھئیہ اینڈ براؤور پی دے رکھا ہے اب یہاں پر ہو بچوں سیون ایکس مائنس کا فائیب زیڈ کی کوٹی نکان لیا ہے تو کیا ہوگا یہاں پر دیکھو تب سیون ایکس مائنس فائیب زیڈ کی کوٹی برابر بچوں ڈریکٹ کر دو یہاں پر کیونکہ پورا پروسس ہم آپ کو یہاں پر بتا چکے ہیں ٹھیک تو پلس مائنس کب ہوگا جب سیون فائیب کو دیکھ ہی نہیں رہا اچھا راجسی ہے اس سے کوئی فیکٹ نہیں بڑھے گا میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ دیکھو ایکس اور زیڈ کیلئے ٹھیک تو ہم کیا کریں گے دیکھو ایکس اور زیڈ کیلئے یہ بھی آپ کا بہت ویکل پر سموال ہے یہاں سمجھا کے ڈریکٹ اس کا یہاں پر آنسل رکھ دیں گے ہم ٹھیک ہے اب یہاں کیا ہونے والا ہے تو بچوں ایکس کی کوٹی کتنی ہے دو گڑا این یہ تو ہے کیا ہو رہا ہے ایکس مائنس جائر دیکھو میں سات پانچ کو پڑھی نہیں رہا میں بار بار کہہ رہا ہوں اس پر دھیان مات دینا کونسنٹ پر ایکس اور زیڈ پر دھیان دو بس ایکس کی کوٹی دو کروز این زیڈ کی کتنی ہے یہ ایکس کی ہے اور یہ کچھ کی ہے آپ کی زیڈ کی بھائیا ایکس دو گڑا ہے زیڈ دو گڑا پی ٹھیک ایکس اور زیڈ کی کوٹی اب کیا ہوا اس کے انصال سیون ایکس مائنس کا فائیب زیڈ آ رہا ہے ایک پرگاہ سے ایکس مائنس کا زیڈ آ رہا ہے مطلب ہمیں اس میں سے اس والے حیو کو مائنس کرنا ہے مائنس پلس کبھی ہوتا ہے جب آپ کا یہ دونوں کوٹی کیا ہو بچوں برابر ہو مطلب دو گڑا این برابر کس کے دو گڑا پی کے یہ تو ہوگا کہ جب ایکس اور زیڈ کو پلس کرنا ہے یا مائنس کرنا ہے تو ہمیں اس کوٹی کو اس کوٹی کے برابر کرنا ہوگا مطلب دو گڑا این برابر دو گڑا پی یہ آپ کہہ سکتے ہو اب اوپر ہمیں کیا دے رکھا ہے این کس کے برابر ہے پی کے این کس کے برابر ہے بچوں پی کے تب آپ یہاں دیکھیں گے اگر این کس کے برابر ہے پی کے تب اس کا آنسر یا تو آئے گا دو گڑا پی یا دو گڑا این کیوں اب یہاں دیکھو یہ ایکس آدیو کی کوٹی تھی یہ زیڈ کی تھی دونوں کے پلس یا مائنس کیلئے یہ دونوں کیا ہونے چاہیے برابر تو دو گڑا این برابر دو گڑا پی اوپر سے کیا دے رکھا ہے میں پی برابر این تو اس کا آنسر بچوں یا تو ہوگا دو گڑا پی یا دو گڑا این اب آپ کو یہ چیز چھانٹ نہیں ہے بہیا کہ دو گڑا پی آنسر میں آ رہا ہے یا دو گڑا این آنسر میں آ رہا ہے وہ چھانٹ لو دیکھو بچوں پی گڑا دو نہیں ہے کیونکہ میں نے کیا بتایا جو آویو کی کوٹی آئے گی اس پورے آویو کی کوٹی آئے گی اس پورے پروسیس کے انسار جو ہم نے آپ کو بتایا ہے یا تو دو گڑا پی آئے گی یا دو گڑا این کیونکہ پی برابر این ہے آپ کا تو بچوں یہ دو گڑا پی ہے اور یہ پی گڑا دو ہے الگ ہے یہ آنسر نہیں ہے آگے ہو دو گڑا این دو گڑا این آ رہا ہے اس کا ملکہ جو سات ایکس مائنس پانچ جیڈ آویو ہے اس کی کوٹی کتنی ہوگی بچوں دو گڑا این بہت کٹھن سوال تھا ہی نہیں ہے بس بھائیہ ایکس کی کوٹی زیڈ کی کوٹی لکھ دی اب سوال کے نصر سات ایکس مائنس پاس زیڈ کی کوٹی انکال نہیں تھی میں نے کہا سات پاس تو ایک اچھا راسی ہے کوئی فیکٹ نہیں پڑے گا کوٹی برس کا تو میں نے دھیان دیا ایکس اور زیڈ پر دھیان دیا میں نے جو بابر میں کہہ رہا تھا ٹھیک ایکس مائنس زیڈ تب ہی ہوگا جب ایکس کی کوٹی برابر زیڈ کی کوٹی ایکس کی کوٹی دو گوڑا این ہے یہ دو گوڑا پی تو پلس مائنس کے لیے دونو برابر ہون چاہیے اوپر سے کہہ دے رکھا ہے بھائیہ پی برابر این تو اگر ہم پی برابر این کر دیں گے تو دو گوڑا این یا دو گوڑا پی اس پرکار کا آنس آنا چاہیے پر دو گوڑا پی تو تھائیں نہیں پر یہ تھا دو گوڑا این جو یہاں سے میچ کر رہا ہے اس کنڈیسن سے یا اس پرتیبن سے تو اس کا مولد دو گوڑا این اس کی کوٹی ہوگی اس کی سات ایس مائنس پانچ زیڑ کی تو اب کیا لکھ دیں گے اتحا کونسا وکلپ ٹھیک ہے ہمارا اتحا وکلپ بچو کیا اتحا وکلپ ہمارا بی صحیح ہے تو بچو اسی کے ساتھ آپ کا یہ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بچو کیا آپ کا چیپٹر کی ایکسرسائز 3.2 چیپٹر کے لئے تا بھی کام بہت کرنا ہے ٹھیک ہے تو 3.2 بچو آج یہاں پر ختم ہو گئی ہے اب میں بچو آپ کو تھوڑا بہت ایک کہہ سکتے ہو انٹرو 3.3 جو ہماری بچو کیا ہے نئی ایکسرسائز ہوگی اس سے پہلے آپ کو میں تھوڑا بہت انٹرو دینا چاہوں گا اس کا ٹھیک ہے اب دیکھیں بچو انٹرو کیا ہے یہ آپ کا ختم ہو گیا میں بھرتا ہوں بچو اس کے آگے جڑا دیکھو یہ ہم بچو اس میں آپ کو کرنے والے ہیں نیا پوائنٹس جو پوائنٹس بچو میں اب شروع کرنے والا ہوں وہ پرسنہ والی 3.3 اس میں ایک بار اور کہنے چاہوں گا اس سے پہلے کے ایک فارملے ہیں پروپرٹیز ہیں کچھ پریواسہ ہیں آپ اس کو دیکھیں بہلے ٹھیک ہے اب کیا پریواسہ ہیں تو میں شروعات کر رہا ہوں بچو آپ یوں کا آپ یوں کا پریورت بچو ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں گے بچو نیا ٹاپکس آج آپ کا شروع کر دیا ہم نے اسی کلاس میں آپ یوں کا پریورت آپ یوں کا پریورت ہوتا ہے کیا ہے تو میں بچو اس کی آپ کو ایک حل کسی جانکاری دینا چاہوں گا دیکھیں کیسے مانا capital A ٹھیک ہے بچو ہم نے capital A مانا capital A کو ایک آپ اس کو ایسے لوگو مانا capital A ایک ورگ آویوہ ہے ٹھیک ہے بچو ہوں اور ورگ آویوہ آپ کو کیا بتایا تھا میں نے دیکھو اسٹارٹنگ میں جس میں پنگتی اور اسطم برابر ہوتے ہیں جتی پنگتی اتنے اسطم اس کو کیا بولتے ہیں ورگ آویوہ ٹھیک ہے کی مانا capital A آپ کا ورگ آویوہ ہے تب آویوہ ٹھیک ہے بچو تب آویو A کا پریورت بچو تب آویو بچو 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 اے ہم نے مانن لیا اے بچو ہمارا کیا ہونے چاہیے یہ سر تر نوٹ کا نا کہ اے ہمارا ورگ آویو ہونا چاہیے اب دیکھو ورگ آویوہ تو پنگتی اور اسطم برابرہ دیکھو اے لگو تین چاہ مار پانچ چھے سات آٹھ نو بھائیہ میں نے یہ مار لیا بس آپ کو بتانے کے لیے کہ اگر اے کوئی آویو ہے ورگ آویو ہے تو اس کا پریورت جو آپ کو میں نے اے ڈیس بتایا کیسے نکالا جاتا ہے ٹھیک اب آپ اچھو ہے ہمارے پر چیک کرلو بھائیہ کہ یہ جو آویو ہے وہ ورگ آویو ہے یا نہیں ہے چیک کیسے کر دیں گے پنگتی کتنی ہے پنگتی کاؤن کرو ایک دو تین بھائیہ تین بنگتی ہیں اس سرم کاؤن کرو ایک دو تین تو اس کا ملد کیا ہو بچوں آپ بھی ہاں چاہو دے لکھ لو کہ بھائیہ آویو ہو سہیے آویو ہو اے کی کوٹی برابر بھائیہ آویو اے کی کوٹی کتنی آ رہی ہے بھائیہ آسے تین گوڑا تین مطلب تین پنگتی تین اس تم ٹھیک اتنی بات آپ کی کلیر ہو گئی کہ ایک آویو ہمارا بھائیہ آویو ہوئے چاہیے اب بات آلیے اس کے ڈیس کی تب دیکھو تب اے ڈیس برابر ہم کو کیا نکالنا ہے بچو اے ڈیس اے ڈیس کا مطلب کیا ہوگا آویو یہ کا پریبات بہت 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 زیادہ آسان ہوتا ہے بچو کچھ کرنا ہی نہیں ہے کیا ہے دیکھو ہلکا سا پوائنٹ جو بچو اویو پنگتی میں آ رہے ہیں پنگتی میں کون کون سے اویو آ رہے ہیں دیکھو ایک یہ توہار ہے پنگتی میں ان کو تو لکھ دو اسطمب میں اور جو اسطمب میں آ رہے ہیں ان کو لکھ دو پنگتی میں ملہ آپ کو کچھ نہیں کہنا پنگتی کے اویویوی اسطمب میں لکھنے ہیں اسطمب کے اویویوی کس میں لکھنے ہیں پنگتی میں دیکھو کیسے ساتھ ساتھ دیکھتے رہو بچو پنگتی کئے ہیں پہلے پنگتی پر آؤ پہلے پنگتی کیا ہے ایک دو تین ایک دو تین کیا ہے پہلے پنگتی کے عویب اس عویب کو کہاں لکھنا ہے پنگتی کے عویب کو اسطمب میں اسطمب کیسے آتا ہے ایک دو تین ایسا کرو میں آگے آؤ دوسرے پنگتی کے عویب کیا ہے چار پانچ چھے پنگتی کے عویب کو کس میں لکھنا ہے اسطمب میں یہ آجا ہے کہ چار پانچ چھے ہو گیا اب آؤ تیسری بانگتی کیا ہے سات آٹ نو جس کے عوض ہے تیسری بانگتی کے کیسے دیکھیں گے اس کو پھر اسطنبو میں مصدب سات آٹ نو ہو گیا اور یہ پریواد ختم یہ کام ہوتا ہے پریواد کا ایک بار ہلکی سی سمری مالیں یہ آپ کا کیا ہونچیں بچوں ورگاویو تب ہی کام کرے گا یہ ایسا کام ہی کرتا ہے پھر دوسرا کیا پریواد کو کس سے دکھاتے ہیں اے ڈیس سے کس پرکار نکالتے ہیں وہ آپ کو میں نے ایک ایک زامپل سے سب کچھ بتا دیا پنگتی کو رو میں ملاب کہہ سکتا ہو کہ پنگتی کو اس دھم میں بدل دو اس دھم کو پنگتی میں وہ آپ کا اے ڈیس ہو جاتا ہے بات ختم بچوں پریواد کی اتنا آپ کو ایک خاند سے اچھے سے آگیا ہوگا ٹھیک ہے اب اچھو اس کے بعد اس کی کچھ کچھ ویسیستہ آتی ہیں کچھ ویسیستہ کچھ ایک پرکار سے آپ اس کی کہہ سکتے ہو فارم لے تو میں آپ کو بھی لکھاتا ہوں دیکھو ویسیستہ ہیں اے ٹھیک ہے بچوں یہاں کیا آ رہی ہیں اس کی ویسیستہ ہے بھائیہ اس کی ویسیستہ ہی کیا ہوتی ہے آپ اس کو بھی دیکھو جاتا ہے بہلے تو ویسیستہ میں آپ کہہ سکتے ہو فرس سیکنڈ اور تھرڈ پہلے ایک دو تین اس کو دیکھو بھی آگے ہوگا آپ کو اور دکھائیں گے بچوں پہلی پروپرٹی اس کی جو کیا ہوتی ہے اگر ہم اے ڈیس کا بچوں ہول ڈیس کر دیں ہم سمجھ گئے آپ کیا مطلب ہوا اے ڈیس کیسے نکالتے ہیں کیسے بتایا آپ کو میں نے پنگتی کو اس تھم میں بدل دو اس تھم کو پنگتی میں جیسا آپ کو میں نے سب کچھ بتایا جو یہ پنگتیا تھیں اس کو میں نے کیسے ڈک دیا اس طرح میں اے ڈیس آگیا پہلی پروپرٹی کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ڈیس کب ہی اگر ڈیس ہے تو وہ لوڈ کے بچوں اے ہی آ جاتا ہے اے ڈیس کا ہول ڈیس لوڈ کے کتنا آ جائے گا آپ کا اے مل جائے گا آپ کو دوسری پروپرٹی کیا ہوتی ہے آپ کی کی بچوں اگر اے ڈیس بی کا ہول ڈیس ہے اے ڈیس بی ہے بچوں دو آویو اس کا آپ نے جوڑ کیا دیکھو پلس میں لگا دیا دو آویو کا جوڑ کیا یا پلس کیا پورے کا ڈیس اگر نکالا تو یہ بچوں کس کے ایک کل آتا ہے اے ڈیس پلس بی ڈیس کے بھائیہ یہ ختم کتنا آتا ہے بچوں یہ اے ڈیس پلس بی ڈیس کے ایک کل دوسری پروپرٹی اور دیکھو بھی اگر بچوں کے اے کا ہم کیا کردے ہول ڈیس اے ڈیس آپ سوچیں گے کہ جو ڈیس کے اے ڈیس کے اے ڈیس کے اے ڈیس کے اے ڈیس کے برابر آتا ہے ہے اچھا راسی پہ تو ایف ایک نہیں پڑتا پر ڈیس اس کا ہو جاتا ہے کس کا اے کا اچھا راسی پہ بچوں کوئی فیق نہیں پڑے گا ڈیس کس کو ہو جائے گا بچوں اے کا ٹھیک ہے فر ڈیس چیزیں ہوتی ہیں مہت پون کچھ ہوتی ہیں بچوں سب کی سب ہے جو آپ کو پیدا دن سے کنا رہا ہے ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے بچوں اگر ہم ابھی کا بچوں ہول ڈیس نکال دیں کیا نکال دیں ابھی کا بچوں کیا ہول ڈیس تو کس کے برابر آتا ہے اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے جب میں آپ کو سوال میں بتاؤں ہوں گا جو ہو سکتا ہے صد کرنے والے سوال ہوں گے اب وہاں دیکھنا ہے اے بی کا بچوں کیا ہول ڈیس کس کے آتا ہے برابر بچوں ہیں بی ڈیس اے ڈیس کے ہے اور دیکھو انڈرائنگ کر رہے ہیں دیکھو یہ سارا کا سارا آپ کو یاد کرنا ہے اچھے سے ٹھیک ہے یہ پورا یہ آپ کو میں نے بتا دیا پریوبت کو دکھاتے کیسے ہیں کس پر کا نکالتے ہیں میں ایک بار ہلکی سمجھ مارک کلاس کو بند کرنا چاہوں گا جو پنگتی ہیں اس کو اس طرح میں چیز کر دو اس طرح کو پنگتی میں یہ تو چیز کی آگئی آپ کی دیکھو ایک دو تین ہمارا دیکھو جیسے اس طرح سے وہ کس میں آگئے پنگتی میں تو جیادہ ٹینسٹ نہیں پانی بھائیہ جو جو پنگتی ہیں ان کو اس طرح میں لکھتے جاؤ پہلے پنگتی کو لکھ دیا پہلے اس طرح میں دوسری پنگتی کو دوسرے میں تیسری تیسری میں بھائی آگئے ڈیس اور اس کی بچو ہی وزیس تھا پروپرٹیس گوردھرم آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہو اب بچوں اس کے بعد کا جو پوائنٹس اور بھی آئیں گے کچھ ہاں بچوں اس میں اب وہ بھی آئیں گے آپ کی پر میں بھی آئیں گی پر میں سمجھ گے چھوڑ ہم بولتے ہیں اس میں کچھ وہ آئیں گی اور اس کے کچھ اور پریبھاس آئیں وہ ہم کریں گے آپ کو اگلی کلاس میں تب تک اوکے ٹیک کیا